جوتپور میں عمر قید کی سجا ملنے کے بعد سلاکھوں کے پیچھے قید آسارام کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے ان کے سمرتکوں نے ایک نیا پلان تیار کر لیا ہے آسارام سمرتکوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر باپو کو باہر نکالنے کے لیے سبھی قانونی دعاو پیچ لگانے شروع کر دی ہیں سوترو کی مانے تو آسارام کے ایک سمرتک کے انصار انہوں نے باپو کی جمانت کا پلان بنایا ہے جس کے تیار سب سے پہلے ہوئے ہائی کورٹ میں شلپی کی یاچکہ لگائیں گے اس کے لیے سلمان خان کے وکیل رہے مہش بوڑا کو یہ ہے جمعیداری سوپی گئی ہے شلپی کے پتہ مہندر کمار اسی یاچکہ کے سلسلے میں جوتپور پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے سینئر وکیل مہش بوڑا سے ملقات بھی کی شکروعہ کو وقالت نامہ سائن کرنے کی کاریوہی پوری کیے جانے کی سمبھاو نہ ہے سلمان خان کا کیس لڑنے والے مہش بوڑا اب سومپ وار کو شلپی کی یاچکہ ہائی کورٹ میں دائر کریں گے نابالک سی یون شوشڑ کے دوشی پائے جانے پر بدھ وار کو آسا رام کو سرائی گئی عمر قید کی سجا کے خلاف گروہ وار کو ان کے وکیل راستان ہائی کورٹ نہیں پہنچے امید لگائی جا رہی تھی کہ آسا رام کی اور سے کورٹ میں اپیل پیش کی جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اپیل کے لیے آسا رام کے وکیلوں کو ابھی ایک دو دن کا سمیں اور لگ سکتا ہے گورٹالبہ کی لاکھوں سمرتگو بھاکتوں سے گھرا رہنے والا اور سنت کہلانے والا آسا رام اب جوتپور سینٹرل جیل کا قیدی نمبر ایک سو تیس ہو گیا ہے وہ جیل کے وار نمبر دو کے بیرک نمبر ایک میں رہے گا اس کے ساتھ پہلے رسویا پرکاش رہتا تھا اب اس کا سیوہ دار شرط ہوگا شرط کا قیدی نمبر ایک سو انتیس ہے وہ وار نمبر دو کے بیرک نمبر دو میں رہے گا دونوں قیدی ایک ہی پریسر میں رہیں گے شلپی کو سینٹرل جیل پریسر میں ہی مہلا جیل میں بھیجا گیا ہے